اسلام علیکم سٹوڈنٹس اور ملکم بھی سٹوڈنٹس در ایٹ وی اکیڈمی کلاس سیکنڈ ڈیر بائیلوژی چپٹر ون ہومیسٹیس لائس ٹائم ہم لوگوں نے ڈسکس کیا کہ ہومیسٹیس کیا ہوتا ہے اور اس کی جو کنسپٹس ہیں لائک اس میں کونسی ٹرمز انوالب ہوتی ہیں اس کی ٹائپ سوسمر ایگولیشن تھرمو ایگولیشن نیکسٹ آج ہم دیکھیں گے کنٹرول سسٹم کیا ہوتا ہے اب کنٹرول سسٹم میں ایک ایسا میکنیزم ہوتا ہے جس کی وجہ سے کسی بھی لیورنگ آرگنزم کی انٹرنل بارڈی کنڈیشن کو ایک لیوری میں رکھا جاتا ہے ہومیسٹیس کو مینٹین رکھا جاتا ہے اگر ہم ہیومنز میں ایکزیمپل لیں تو 37 ڈگری سیلسیس جو ہے وہ تیمپریچر انٹرنل ہوتا ہے اب اس بارڈی کے انٹرنل تیمپریچر کو مینٹین رکھنے کے لیے اس کے اندر کنٹرول سسٹم پایا جاتا ہے میکنیزم ڈیویلپ ہوتا ہے کچھ ریسیپٹرز پایا جاتے ہیں جو اس کو کنٹرول کرتے ہیں نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اب یہاں پہ ایکسٹرنل انوارمنٹ ہے جس میں وائیڈ رینج میں فلکچویشنز ہو رہی ہیں کینجیز اوکر ہو رہی ہیں اور یہاں پہ مرپیس ایک انٹرنل انوارمنٹ سسٹم کی یہاں پہ آپ کو نظر آرہے کہ یہ دو سیل ہے یہ انٹرنل سسٹم ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس ایکسٹرنل انوارمنٹ اور انٹرنل انوارمنٹ ہے ایکسٹرنل انوارمنٹ میں ہمارے پاس فلکچویشنز اکر ہو رہی ہیں اور انٹرنل انوارمنٹ میں بھی فلکچویشنز اکر ہوں گی بٹ کیا ہوگا ڈیفرنس کہ اگر ہمارے پاس ایکسٹرنل انوارمنٹ میں 40 ڈگری سیلسیس ٹیمپریٹر ہے تو اس کی سکین سیلز ہیں لٹس پوز ہمارے پاس تو اس میں مائنر چینج اکر ہوگا بہت زیادہ چینج اکر نہیں ہوگا بکاوز کہ ہماری باڈی میں آسمو ریگولیٹری یا تھرمو ریگولیٹری ہومیو سٹیسس کو مینٹین رکھنے والے سسٹمز بیلپ ہیں سیپٹرز پریزنٹ ہوتے ہیں تو اس لئے وہ ہماری باڈی میں کسی بھی کریٹیکل چینج کو جو ہے وہ بیرڈ نہیں کرتے اس لئے ہماری باڈی میں اگر 37 ڈگری سیلسیس سیکلیبریم کی سٹیٹ کو مینٹین رکھتے ہوئے یہ اس میں صرف مائنر چینج آئے گا جو اس کی اکسٹرنل سیلس ہوں گے ان میں تھوڑی سا زیادہ چینج آئے گا پٹ اس کی جو جیسے جیسے ہم سیل کے اندر دیکھیں گے اس میں بہت نہ ہونے کے برابر چینج آئے گا کیونکہ جو ہومیو سٹیسس ہماری باڈی میں مینٹین جاتا ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس دو سیل ہیں یہ ہمارے پاس سیل ہے اور یہ بلڈ بیسل ہیں جو اس کو سراؤنڈ کی ہوتی ہیں اور یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ انٹرسٹیشیس فلیوڈ ہے اب یہاں پہ اگر انٹرنل ایکسٹرنل انوارمنٹ میں آؤٹر پارٹ کی بات کریں تو یہاں پہ بھی مرپس کنٹرول سیسٹم ہے اور انر سیل کے اندر بھی جو ہے وہ کنٹرول سیسٹم پایا جاتا ہے یہ مرپس نیوکلیس ہے اب اگر ہم آؤٹر سرفیس پر دیکھیں تو اس میں 45 ڈگری سیلسیس ایکسٹرنل انوارمنٹ ہے بات جو آؤٹر سرفیس پر چینج آیا ہے وہ صرف 37.6 ڈگری سیلسیس چینج آیا ہے بات اگر ہم اسی طرح انر دیکھیں اس سیل کے اندر تو ہمارے پاس 37.4 ڈگری سیلسیس تیمپریچر چینج ہوا ہے اور اگر اس سے مزید اندر دیکھیں نیوکلیس میں وہ ہمارے پاس 37.1 میکسیمم جو ہے وہ تیمپریچر چینج ہوا ہے تو اس سے ہمیں کیا شو ہوتا ہے جو کنٹرول سسٹم ہے وہ ہمارے جو انٹرنل سسٹم ہے اس کے ہومیو سٹیس کو مینٹین رکھتے ہوئے مائنر چینج ہونے دے گا اتنا زیادہ چینج نہیں ہوگا اس لیے ہمارے باڈی کا جو تیمپریچر ہے وہ اتنا زیادہ چینج نہیں ہوتا اب یہاں پہ ٹو پوائنٹس ہیں کہ جو انٹرنل انوارمنٹ ہوتا ہے اس میں نیروڈینج فلیکچیشن آتی ہیں ایس کمپیورڈ دو ایکسٹرنل انوارمنٹ بکوز کہ اگر ایکسٹرنل انوارمنٹ میں لارج فلیکچیشن زکر ہو رہی ہیں تو اس پہ جو انٹرنل انوارمنٹ ہے وہ اس پہ اتنا ایفیکٹ نہیں کریں گے جو ہمارے پاس انٹرنل انوارمنٹ ہوتا ہے وہ ایکسٹرنل انٹرسیلور انوارمنٹ ہوتا ہے جو سیل کے اندر پایا جاتا ہے سو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ کنٹرول سسٹم میں کون کونسے کمپوننٹس ہوتے ہیں جو اس کو کنٹرول کر رہے ہیں تو اس میں ہیلپ اٹھ کر رہے ہوتے ہیں سسٹم کو کنٹرول کرنے میں اب یہاں پہ مرپس کمپوننٹ آف کنٹرول سسٹم آ جاتے ہیں تو اس میں مرپس تری جو ہیں وہ کمپوننٹس ہوں گے کنٹرول سسٹم میں the first one is the receptors the second one is the control center and the third one is the effectors اب یہاں پہ receptors control center and effectors یہ تینوں میل کے ہمارے پاس ایک control system develop کر رہے ہوتے ہیں اب اگر ہم ان کو مزید دیکھیں تو جو receptors ہوتے ہیں ہمارے پاس یہ stimulus کو سینس کرتے ہیں کوئی بھی stimulus ہے stimulus sensor ہوتے ہیں receptors لائک اگر ہم سکین کی بات کریں تو ہماری سکین پہ جو ہیں وہ different receptors پائے جاتے ہیں thermoreceptors thigma receptors اور اسی طرح touch receptors پائے جاتے ہیں اور pain کے receptors پائے جاتے ہیں جس طرح کا stimulus ہوگا اسی طرح کی reception stimulus ہوگی next ہمارے پاس control center آ جاتا ہے یہ ہمارے پاس processing part ہوتا ہے اور then ہمارے پاس جو effector ہوتے ہیں یہ action response system ہوتا ہے کوئی بھی action in response of stimulus response جو کرتا ہے اب یہاں پہ اگر ہم example کے ساتھ ان چیزوں کو discuss کریں control system کے components کو تو ہمیں clearly جو ہے وہ اس کی understanding ہو جائے گی کہ اگر ہم example لیتے ہیں hand touch with the needle اگر ہمارا ہاتھ جو ہے وہ کسی بھی needle کو touch کرتا ہے تو یہاں پہ ہی تینوں component جو ہے اپنی working start کریں گے سب سے پہلے جو ہے وہ receptor آئیں گے یہاں پہ ہمیں جو touching ہے وہ ایک stimulus ملا ہے with the needle تو کیا ہوگا کہ ہمارے جو pain receptors ہوں گے وہ activate ہو جائیں گے then pain receptor ملپس processing part جو کہ control center ہماری body میں کون سا ہوتا ہے brain اب یہاں سے جو ہے وہ receptors brain کو message forward کریں گے اور جب brain جو ہے after processing ہمارے hand کو جو ہے وہ order دے گا کہ وہ backward move کرے because کہ اس نے sensation create کیا ہے stimulus کو receive کیا ہے in response of pain تو اس طرح سے ہماری body میں different mechanism کے لیے receptors present ہوتے ہیں تاکہ ان کو control system کے ذریعے homestasis کو maintain رکھا جائے تو next ہمارے پاس آ جاتا ہے feedback mechanism یہ ایک term ہے جو کہ بہت ہی important اور board point of view سے بہت ہی important short question ہے اور اس میں آگے سے types آ جاتے اس کی negative and positive feedback so let's start and see what is the feedback mechanism اب یہاں پہ اگر ہم بات کریں اس کی definition کی تو مرپس definition آ جاتا ہے detection of changes and signaling for effectors and response to the control system اس میں کیا ہوگا کہ جس طرح کا کوئی signaling effector ہمیں جو ہے وہ شو ہوگا اسی طرح کا اس کے پاس response ہوگا تو next اس کی types آ جاتی ہیں types کو ہم دیکھنے سے پہلے اس کی طرح سے reason of naming دیکھتے ہیں کہ feedback mechanism actually ہے کیا ہے feed کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو gain کرنا recept کرنا تو یہاں پہ ہمارے پاس کوئی بھی stimulus جو ہوگا وہ receptor کے طور پر feed کیا جائے گا then ہمارے پاس back اس کا response جو شو ہوگا وہ back mechanism ہوگا کہ ہم نے کسی بھی stimulus کے response میں action شو کیا اس کو ہم کہیں گے feedback mechanism اس کے آگے ہمارے پاس types آ جاتی ہیں two types ہیں positive feedback mechanism and negative feedback mechanism اب positive اور negative میں یہ difference ہے اگر ہم اپنی body کی example لیں تو اس میں temperature اگر ہمارا internal environment کا 37 degree celsius temperature ہے اور external environment کا جو temperature وہ 45 degree celsius ہے تو اگر ہماری body کا temperature internally increase ہو رہا ہے تو externally بھی increase ہوگا sorry externally اگر increase ہو رہا ہے تو internally بھی change ہوگا تو یہ ہمارے پاس ہوگا positive feedback mechanism کہ اگر یہ external environment کی conditions change ہو رہی ہیں تو internal کی بھی change ہوگی اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ negative feedback mechanism کیا ہے اس میں کیا ہوگا کہ اس میں condition جو ہے وہ change ہو رہی ہے اور دوسری change نہیں ہوگی تو یہ ہمارے پاس negative feedback mechanism ہوگا means to say کہ temperature internal condition کا change نہیں ہوگا external کا اگر change ہو رہا ہے then تو یہ ہمارے پاس آج کا lecture تھا اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے دیکھنا ہے یہ long question بھی جو ہے وہ select ہوتا ہے board میں تو آپ نے اس کو control system کو بہت اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے students اور okay اللہ حافظ and thank you